موسیقی اسلام علیکم سیاست پہ بات ہوگی اور زرداری صاحب مولانا فزدر امان اور میانواز شریف پہ بھاری ہوگئے اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا لیکن سب سے پہلے آج کا دردناک ترین اور اہم ترین جو ثانیاں ہوا ہے اس کا تذکرہ مجھ میں دس کانکنوں کو معصوم کانکنوں کو ایسے کانکن جو انتہائی مشکل زندگی گزارتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے جن کا کوئی کردار نہیں ہے ریاست کی پالیسیوں میں ان کو بے دردی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک صورتحال اس پہ ہمارے حکمرانوں کا رد عمل ہوتا ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میری زبان میں تلخی نہ آئے لیکن جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں جو آج مچ میں ہوا ہے اس کے بعد یہ جو روایتی بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور رٹھے رٹھائے فقریں ہیں کہ مجرموں کو کہ فرکردار تک پہنچا جائے گا اور ان کو معاف نہیں کیا جائے گا اور ہم مضمت کرتے ہیں تو وہ انسان کے غصے کو اور بھی بڑا دیتا ہے اور ان دکھوں کو اور بھی گہرہ کر دیتا ہے اور آج تو انتہا ہو گئی کہ ایسے بے حس اور غیر سنجیدہ حکمرانوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے کہ اس سانحے کے بعد بھی آج وہ ذرا پریس کامپرنس کر رہے تھے وہی روایتی زرداری کی کرپشن سے متعلق اور پی ڈی ایم کی کرپشن سے متعلق اور دوسرے جو پٹی پٹی سیاسی ایشیوز ہیں تو انسان اس ریاست کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے غیر سنجیدہ لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو اس وقت سنگین خطرات لاحق ہیں یہ جو فرض کر لیا گیا ہے کہ جسے افغانستان کے معاملات درست ہو رہے ہیں تو ہمارے بھی درست ہوں گے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ افغانستان کے فرنٹ پر ہمارے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی رتی بر تو کوشش نہیں کی گئی بلکہ وہاں کے جو جنون نمائندے اچھے ہیں یا برے ہیں لیکن گزشتہ انتخابات کے دوران ان کو باہر کر دیا گیا اور اب یہ جو لوگ ہیں جام کمال صاحب بلوچستان کے عوام کو اپنی کانسٹیٹونسی نہیں سمجھتے تو وہ لوگ قاسم سوری وغیرہ وہ سرے سے بلوچستان کے عوام کو کانسٹیٹونسی سمجھتے ہی نہیں ہیں اس کی وجہے وہ مختدر حلقوں کو کانسٹیٹونسی سمجھتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں یہی معاملہ خیبر پختنخواہ میں ہیں اور یہی معاملہ قبائلی ازلا میں ہیں قبائلی ازلا میں ٹھیک ہے پرانے چیلنجز تو کچھ دب گئے ہیں لیکن نئے اور بھیانک چیلنجز سر اٹھا رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ فاتح مرجر کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا گیا جو بی آٹی کے ساتھ کیا گیا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دو مہینے ہو گئے اور محمد ایجنسی کے خاصدار پشاور میں دھرنا دیئے بیٹے ہیں لیکن ان کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے اس پوری کیبینٹ میں کوئی ٹرائبل ایریاز کا سپیشیلسٹ یا غمخار نہیں ہے محمد خان صاحب کو اپنے سواد کی فکر پڑی ہے شاہ فرمان صاحب کو اپنے دیگر دندوں کی فکر پڑی ہوئی ہے بیروکریسی اپنے چکروں میں لگی ہوئی ہے اور خصوصاً بلوچستان کا اگر آپ دیکھیں تو اس حکومت میں تو سی پیک کا بھی وہ حشر کیا گیا جو ہم نے پشاور کی بی آٹی کا کر دیا ہے چینی سر پیٹ رہے ہیں ایک طرف لیکن سی پیک کی سٹریٹیجک اہمیت سے ہمارے لوگ واقف نہیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں جہاں ہمارے لیے خوشالی کے اور ترقی کے کئی درواہ ہو گئے ہیں تو وہاں اس نے پاکستان کے دشمنوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا ہے پہلے پاکستان کو صرف اپنے دشمنوں سے نمٹنا تھا لیکن اب چین کے بھی دشمن ہے وہ مغرب میں ہیں وہ اس خطے میں ہیں وہ کسی اور جگہ پہ ہیں تو چین کے سارے دشمن بھی وہ اب بلوچستان خصوصا ان کا نشانہ ہے اور پورا پاکستان ان کا نشانہ ہے یہ کیا طریقہ ہے اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ غیر ملکی سازشیں ہیں اور فلاں ملک سازش کر رہا ہے اور فلاں ملک سازش کر رہا ہے اس پہ ہمیں حکومت کو بتانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے حکومتی ترجمانوں کی بجائے ہم بتا دیتے کہ یس انڈیا سازشے کر رہا ہے انڈیا پاکستان کے اندر خون ریزی کر رہا ہے یس انڈیا پاکستان کے اندر خون ریزی کر رہا ہے یس کچھ عرب ملک ہیں جن کی آنکھوں میں بھی سی پیک کٹکتا ہے وہ اس کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا ہے یس مغرب کے اندر اور مغربی طاقتیں وہ اگر چین کی حریب ہیں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ چین کے پنجے مضبوط ہوں اور ان کے پروجیکٹ کامیاب ہوں تو وہ بتانے کی بار بار ہمیں کیا ضرورت ہے سوال یہ ہے کہ ان سازشوں کو اور یہ جو لوگ کبھی ان کو ایک نام پہ مارا جاتا ہے کبھی دوسرے نام پہ مارا جاتا ہے کبھی پھر قوارانہ فساد کی کوشش کی جاتی ہے کبھی لسانی فساد کی کوشش کی جاتی ہے کبھی مندر جلا دیے جاتے ہیں کبھی پاکستان کے خلاف میڈیا میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ ریاست اور یہ حکومت ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے اور ابھی تک کیا کر چکی ہے حالت تو ادھر یہ ہے ایک نیشنل ایکشن پلین بنایا گیا تھا اس نیشنل ایکشن پلین کو بھی اس حکومت نے آتے ہی دفن کر دیا ہے نواز شریف کی حکومت میں بھی اس کے صرف چند نکات پہ جزوی عمل ہوا تھا لیکن اس نیشنل ایکشن پلین کا ذکر کیا ہم نے اپنے وزیراعظم کی زبانی یا باقی لوگوں کی زبانی کبھی سنا ہے اس نیشنل ایکشن پلین کو بھلا دیا گیا ہے جو کی اس طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا پچھلی حکومت میں پیغام پاکستان منظور کیا گیا تھا اس پیغام پاکستان کو قانونی اور آئینی شکل دینے کے لیے کیا اس حکومت نے کچھ کیا ہے نیکٹا کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ مختلف اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کرے اس حکومت نے کیا اس کے لیے رتی بھر کچھ کیا ہے بلکہ نیکٹا کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے کہ جب آپوزیشن والوں کو ڈرانا ہو تو ان سے ترتس جاری کروا دی جاتے ہیں اس لیے اس کی کریڈیبیلیٹی کو صرف سے ختم کر دیا گیا تو ایک طرف پاکستان میں یہ چیلنجز بڑھ رہے ہیں ٹی ٹی پی دوبارہ ریک گروپ ہو گیا بلوچ ملٹنٹ مزید سرگر میں عمل ہو گئے ہیں جو بلوچستان کی سیاسی قوتیں ہیں ان کو دوسری طرف دکیلہ جا رہا ہے قومی مفاہمت کی جو بات کی گئی تھی نیشن ایکشن پلین میں بلوچوں کے ساتھ اس پہ رتی بر کوئی پیش ربط نہیں ہوئی یہ پاکستان واحد ملک ہے جو اس وقت بغیر کسی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے چل رہا ہے ایک انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جو بنائی گئی تھی چودرین حسار علی خان صاحب کے دور میں اس حکومت نے آج تک اپنی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی نہیں بنائی ہے اس حکومت سے تو آج تک اپنے وزیر داخلہ کا تقرر ہی نہیں ہو رہا ہے ابھی تک تین وزیر داخلہ بدل دیے گئے ہیں جا کے وہ کوئی جامع انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائے ہیں تو چیلنجز پاکستان کے لیے بڑھ رہے ہیں فالز لائنز ہمارے جتنے بھی تھے وہ مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف اس حکومت میں نہ صلاحیت ہے نہ سنجیدگی ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو با اختیار سمجھتے ہیں خیبر پختنخواہ کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیکیورٹی اور انسانی جانوں کے معاملات ہیں تو وہ تو کسی ور کا کام ہے وہاں پہ جام کامال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو وہ تو میرا نہیں کسی اور کا کام ہے اسی طرح ملکی سطح پہ بھی یہ معاملات سارے وہ ذہنی طور پر تمام وزارانے اور وزیراعظم نے وہ کسی اور کے سپورٹ کر دیے ہیں اور ادھر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کام تو اس منتخب حکومت کا جو ان کے نزدیک منتخب حکومت ہے وہ اس کا ہے اور دوسری طرف جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ بیرونی چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں اندرونی بھی بڑھ رہے ہیں بلوچوں کو ہم نے راضی نہیں کیا پی ٹی ایم کے مسئلے کا ہم نے حل نہیں نکالا ان کے گریونسز کو ایڈریس نہیں کیا گیا اور بلکہ اب تو سیاسی بنیادوں پہ مولانا فضل رامان جیسی قوتوں کو بھی اس طرف دکھیلہ جا رہا ہے کہ جو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حاکم ودہن کہ وہ ایک نئی ٹی ٹی پی یا ایک نئی پی ٹی ایم کی شکل اختیار کر لیں تو ایک طرف یہ معاملات ہیں دوسری طرف جو اصل سرکاری مشینری ہے بیروکریسی کو عملا مفلوج کر دیا گیا ہے پولیس عملا مفلوج جب وزیراعظم کی سطح پہ ہر مہینے مخصوص اور چوٹے چوٹے مقاصد کیلئے لاہور کے آرپیوز بدل رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں پولیس کیا کام کریں گے پولیس یا تو کچھ کرتی نہیں ہے اور یا جب پھر حرکت میں آتی ہے تو اس طرح کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں جس طرح کے اس طرح اسلام آباد بھی ہوا اور جس طرح کے ایک نوجوان اسامہ کو گولیوں سے بھون دیا گیا یہ علمیہ ہیں جو اس وقت اس پاکستان کو درپیش ہے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ ریاست اس وقت اللہ کے رحم و کرم پہ ہے اور اس لئے ہمیں اللہ کے حضور دس بدعا ہونا چاہیے کہ وہ اس ریاست کی حفاظت کرے ورنہ جن لوگوں کے اس کو سپورٹ کیا گیا ہے ان سے توقع کرنا کہ وہ اس ریاست کے لئے اور اس کی دفاع کے لئے اور اس کے عوام کے جانمال کی حفاظت کے لئے وہ کوئی بندبس کر سکے گی تو میں تو ذاتی طور پر اس حوالے سے انتہائی مایوس ہوں آتے ہیں سیاست کی طرف بدخسمت یہ ہے کہ ان حالات میں بھی اس ملک کو اتنا سیاست زدہ کر دیا گیا ہے اور میڈیا کو اتنا سیاست زدہ کر دیا گیا ہے اور کچھ سیاست دانوں کو اتنا دیوار سے لگا دیا گیا ہے کہ کرونا کا چیلنج ہو یا پھر اس طرح کے علمناک واقعات ہو اس کے باوجود بھی ہمارے میڈیا پہ سیاست کا غلبہ ہوتا ہے اور عوام کا ذوق بھی اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہ سیاست کے سوا کوئی بات نہیں سننا چاہتے ہیں تو سیاست کے بارے میں آج میں اختصار کے ساتھ اتنا آپ کو بتاؤں کہ زرداری صاحب رام ہو گئے ہیں پھر اور زرداری صاحب کے ذریعے بھی اور کچھ براہراز ترابطوں کے ذریعے بھی مسلم لیگ نون کو بھی بڑی حد تک رام کر دیا گیا ہے لہٰذا جو پی ڈی ایم کا مستقبل ہے وہ اگر میں مختصر الفاظ میں بیان کروں تو منصوبہ یہی ہے کم از کم پی پلس پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کا اور اس وقت میاں نواز شریف زرداری صاحب ایک پیچ پہ آ گئے ہیں اور ان کی سیاست کا اگر میں خلاصہ بیان کروں تو اگلے والے دنوں میں ہوگا یہ کہ تقریریں اور بیانات یا زبانی بیانیاں وہ احمد فراز والا ہوگا قول احمد فراز والا ہوگا لیکن عمل شبلی فراز والا ہوگا یا اگر دوسرے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ کہ قول تقریریں بیانات وہ نواز شریف کے بیانیاں والی ہوں گی لیکن عمل شعبہ شریف صاحب کے بیانیاں کی ہوگی نہ صرف زرداری صاحب بلکہ مسلم لیگ نون بھی ایک بار پھر شعبہ شریف صاحب کے بیانیاں پہ عملاً آ گئی ہے اور زرداری صاحب کو یہ پٹی پڑائی گئی ہے جو آگے زرداری صاحب نے باقی سب کو پڑا دی ہے کہ ہمارا مقصد جو ان ہاؤس چینج اور اس طرح کا وہ پورا ہو جائے گا تو یہ ہے پی ڈی ایم کی سیاست کا اس وقت خلاصہ وہ دونوں بڑی جماعتیں یا تو سختی برداشت نہیں کر سکتی یا پھر اس تیپے نہیں دے سکتی یا پھر ان کے سٹیکس بہت گہرے ہیں یا پھر کیسز کا مسئلہ ہے یا پھر واقعی وہ مطمئن ہو گئے ہیں یا ان کو مطمئن کر دیا گیا ہے لیکن مولانا فزدرامان صاحب ابھی بھی اس چیز پہ اسرار کر رہے ہیں کہ ہمیں ان مفروضوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحال زرداری صاحب اور میان نواز شریف صاحب وہ اب لائن ان کی یہی ہوگی میں پھر دہراتا ہوں کہ بیان قول وہ احمد پراز کا اور عمل وہ شبلی پراز کا دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے عملا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی امیدیں پوری ہوتی ہیں یا کہ ماضی کی طرح ایک بار پھر مایوس ہو کے یہ لوگ انقلابی بنتے ہیں موسیقی